موسیقی اداب نمشکار ست سریع کال گوڈ ایبنی جی ناظرین آپ جڑ چکے ہیں یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام ہے جو ہر جمعے کو ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اس پروگرام کے تحت ہم باتچیت کرتے ہیں ریل سٹیٹ کی چاہے وہ ری سیل ریل سٹیٹ ہو چاہے پری کنسٹرکشن ریل سٹیٹ ہو چاہے کمرشل انڈسٹریل کسی بھی طرح کی ریل سٹیٹ کے مطلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں سکرین پہ دیئے ہوئے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں یا ہمارے آفیس میں بھی 416-910-8923 پہ کال کر سکتے ہیں ہمارا آفیس جو ہے وہ ڈیری اور میک لاغلن کے انٹرسیکشن کے پاس واقعہ ہے آپ کبھی بھی ہمارے آفیس میں دیورنگ آفیس آورز ہمارا آفیس جو ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک کھلا رہتا ہے اور ہمارے کوئی نہ کوئی ایجنٹ وہاں آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس ایریا میں ہیں کوئی ریل سٹیٹ کے مطلق آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ واقعہ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم سے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں یا آپ کی کوئی ضرورت ہو ریل سٹیٹ کے مطلق جیسے میں نے کہا کہ ہم ریل سٹیٹ کے سبھی شعبوں میں جو ہے ہم ڈیل کرتے ہیں چاہے آپ کا کوئی بزنس بائے اور سیل کرنے کا ارادہ ہو چاہے کوئی پراپرٹی جو ریزیڈنشل ہے وہ بائے سیل کرنے کا ارادہ ہو یا آپ پری کنسٹرکشن میں کوئی بکنگ کروانا چاہتے ہیں آنٹیریو میں کروانا چاہتے ہیں یا آنٹیریو سے باہر کسی دوسرے صوبے میں اور یا ایون آپ یو ایس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں تو ہماری ٹیم آپ کی اس میں ہلپ کر سکتی ہے تو باتچیت کرتے ہیں دنیش جی جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کنیڈین گورنمنٹ پالسیز ورسیز ریل سٹیٹ تو جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں آج سے کافی سال پہلے اگر جو کرنٹ گورنمنٹ ہماری اس سے پہلے دوسری پارٹی کی حکومت تھی ہمارے دیش میں تو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک پارٹی جو بھی پارٹی پاور میں تھی پہلے تو انہوں نے ایسی پالسیز بنائی جس کی وجہ سے آج ہم جس دور سے جو پبلک ہے اور جو ہمارا دیش ہے وہ گزر رہا ہے آہ ڈیفنیٹلی یہ گورنمنٹ پالسیز کا ہی نتیزہ ہے آہ اگر دیکھا جائے تو آہ جو ہماری گورنمنٹ کی آہ پالسیز ہیں ریگارڈنگ کیونکہ ہمارا جو کینیڈا ہے وہ ایک ایمیگرینٹ بیسٹ کنٹری ہے آہ ہماری آہ جب سے ایمیگریشن یہاں پہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد ہی اس کی پاپولیشن جو ہے آہ وہ آہ ایک آہ اچھی در سے بڑھنی شروع ہوئی ہے پہلے تو آہ یہ سنا کرتے تھے کہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ نیگٹیو میں جا رہی ہے آہ آہ تو ورک فورس تو ایک آہ مطلب آہ بہت اچھا آہ طریقہ تھا ایمیگریشن آہ کا جو طریقہ تھا ورک فورس کو انکریز کرنے کے لیے آہ لیکن ویڈ ٹائم آہ یہ پالیسیز جو ہیں میرے خیال سے کافی لمبے عرصے تک ان کو ریویو نہیں کیا گیا اور جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اگر ہم ایمیگریشن پالیسی کو لے لیں آہ اس کے آہ بعد اگر ہم اپنے انفرسٹرکچر کو دیکھیں آہ اپنی جاب مارکٹ کو دیکھیں آہ تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو ایم بیلنس کریئٹ ہوا ہے اس اس سب میں آہ تو اگر ہم ریال سٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں آہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیکٹر رہے ہیں جو آہ اس ریال سٹیٹ مارکٹ کو اتنا نیچے جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں سیم جی میرے کو جو لگتا ہے کہ جو ریال سٹیٹ کی مارکٹ ہے یہ بہت ہم جیسے سبھی اس کے بارے میں aware ہیں کہ بہت بڑے crisis کے اندر چل رہی ہے ابھی رائٹ ناؤ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن کا ریزلٹ ہے نہیں اس کے پیچھے بڑی دیر تک پہلے چیزوں کو دھیان ہی نہیں دیا گیا وہ سوچا ہی نہیں گیا اس چیز کے اوپر کی جو چیزیں جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے آگے crisis کیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے پہلے بھی crisis رہے ہیں پہلے بھی ایسے ڈاؤن آئے ہیں پر اتنا لمبا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی دیر تک ریل اسٹیٹ مارکیٹ سنبھل نہ پائی تو کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے کہا دو تین چیزوں کی چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو دو چیزیں وہ میرے کو لگ رہا ہے شروع سے دیکھ نہیں پائے سب سے تو ایک بڑی بات جو میرے کو پہلے لگ رہی ہے جو امیگریشن کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر کوئی اچھے سے میرے کو لگ رہا ہے کام نہیں کیا گیا تو دیکھا جائے تو بہت سارا جو ہمارا بجٹ ہے اب دیکھئے کینیڈا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو سٹیٹس کے ساتھ ہیں جن کا یہاں کوئی سٹیٹس ہے جو بندے سٹیٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر کنیڈین گورنمنٹ کا بہت بڑا مطلب ایکسپینس ہے تو اکانومی کو اس نے کافی ڈاما ڈول کیا ہوا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو کسی سٹیٹس کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں وہ یہاں کام بھی کر رہے ہیں وہ سے اپنی فنڈنگ بھی لے کے آ رہے ہیں تو وہ تو کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیو دیشا دینے کی کوشش کرتے ہیں بلکل جو بندوں یہاں جو بھی نون سٹیٹس کے ہوتل کی اگر ہم بات کریں تو ایک ہوتل میں ایک روم ہے جو رفلی ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ڈالر پر نائٹ کے لیے ہے تو اگر اس کے انڈر ہنڈر روم ہیں اور وہ ہوتل چھے مہینے کے لیے رینٹ پہ لیا ہوا ہے سکھ مانت کے لیے اور اس میں سارے وہ نون سٹیٹس کے جو سٹیجن ہیں وہ اس کے اندر ہیں تو دیکھیں وہ اکانومی کے اوپر رفلی آپ لگا کے چلیں تو چار ملین کا ایک برڈن ہے چھے مہینے کے اندر اور وہ چیزیں وہاں سے کب ابریں گی اور دوسری ایک میرے کو بہت بڑا پارٹ لگا بھی جو شروع سے جس کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا وہ تھا کی منفیکچرنگ کو یہاں کبھی بھی پرموٹ نہیں کیا گیا منفیکچرنگ کی جو کوئی بھی ایسی پالسی تاکہ یہاں ایک منفیکچرنگ ہو یہاں کا کوئی پرڈکٹ بنے جو باہر کہیں جائے اب یہاں تائنگ کیونکہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ یو ایس ڈالر کے اندر ہوتی ہے تو وہاں ان کو جو ایمپیکٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہاں انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتا تو کہیں نہ کہیں یہ چاہا کر بھی انٹرس ریٹ کو کم کرنا جو ہے ان کے ہاتھ میں اتنا ایزی نہیں رہ رہا ہے کیونکہ ان کو گلوبلی دوسرے وینڈرز کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا ہے تو یہ دو تین چیزیں اگر شروع سے ہی تھوڑی پلان کی ہوتی ہی تھوڑا دھیان دیا ہوتا تاکہ اس طرح کے بندے یہاں پہ آئیں ایمیگریشن اس طرح کی ہو جو ایکانومی کو پوزیٹیو نیس کی طرف لے جانے کے لیے کانٹریبیوٹ کریں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا تھا اور سیکنڈ تھا کی منفیکچرنگ کو یہاں پرموٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہاں کام ملے وہی گورنمنٹ کو وہاں پیسہ ملے اور ہم ہر چیز کے لیے باہر نے دھیان نہیں دیا انٹرس ریٹ اتنے زیادہ لو کر دیئے جس کی ضرورت نہیں تھی اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مارکٹ میں لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے مارکٹ سے آپ جو ہے وہ اٹھا لو انٹرس ریٹ جو ہے بلکل نہ کے برابر تھا لیکن جب انہوں نے انٹرس ریٹ بڑھا یا تو سمجھ لیجیے بڑھا دیا انہوں نے اتنا زیادہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پرابلم میں آگئے ریال سٹیٹ میں سے انویسٹر گائب ہو گئے جی اور جو افورڈ کر سکتے تھے ہوم اونرز انہوں نے جیسے تیسے اس کو بہت مشکل ہو رہا ان کے لیے اپنی جو موڈ گئے جا اس کو پی کرنے کے لیے بہت لوگوں کا جیسے بس بلکل شروع میں جیسے چیزیں کنٹرول نہیں ہوئی تو آگے چل کے ڈی ریل ہوتی گی بلکل اب مطلب کئی بار لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو بکان کو بچائیں تو مطلب کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالسیز کی وجہ سے ہم اس کرائیس میں پہنچے ہیں جتن آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ ابھی پیچھے گورنمنٹ نے بینک آف کینیڈا نے ایک انٹرس ریٹ کٹ کیا تھا 0.25 بیس کا اور ابھی ایکسپیکٹڈ ہے جو ساری انفرمیشن آ رہی ہے جو ایکانومیس جو پیشن اگوئی کر رہے ہیں پرڈکشن کر رہے ہیں کہ چوبیس جولائی کو اگلے ہفتے بودھ کو جو ہے ایک انٹرس ریٹ اور کٹ جو ہے وہ اور ایکسپیکٹڈ ہے تو اگر آپ اس کو ریال سٹیٹ کے مائنے میں دیکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں اس کا کچھ رہے گا سیم بھی جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جو ریٹ کٹ کی انوانس پینٹ ہے اور جو انفلیشن کی ماری ریپورٹ آئی ہے وہ تھوڑی پوزیٹی ہے لاز منت کی ریپورٹ سے تو ہے کی 0.25 کا شاید چینج آئے بات جیسے کی آپ جانتے ہیں کئی کئی ایریاس میں انوی اتنی زیادہ ہے کہ 0.25 کے مارکٹ پہ جو ہمیں لگتا ہے اگر بھی ہوتا ہے تب کی بات کر رہا ہوں میں جی 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 بیر فیوچر دیکھے بات جو بائیر کا مارکٹ پہ جنور بیلڈ اپ ہوتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو نیوز ہے بلکل جی آپ نے بھی کہا کہ اتنے چھوٹے سے کٹ سے تو کوئی بہت لمبا چوڑا جو ہے وہ ایف 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 ہونے والا نہیں ہے لیکن دیفنیٹ ایک جی کہتے نا کہ وہ شروعات ہو گئی ہے اور جو بائیر تھے کیونکہ دیکھئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں لیکن ان کے من میں یہ ڈر ہے کہ کہ اور نہ انٹرس ریٹ بڑھ جائے اور کوئی پرائیس ڈراؤپ ہوں تو تھوڑا سا اور جائے تو اس کو اگر آپ وقت کی مارکٹ ہے جو کوئی کوالیفائی کرتا ہے چاہے وہ اپگریڈ کر رہے ہیں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ بائینگ کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے دیکھئے اگر ہم انوینٹری کی بات کریں تو کافی انوینٹری آویلیبل ہے بائیر مطلب اپنی ترم انوینڈ کنڈیشن رکٹیٹ ہے وہ اپنی ترم انوینڈ کنڈیشن کے اپنا گھر بائی کر سکتا ہے تو آنے والے ٹائم میں اگر انٹرس ریٹ ہوتا ہے تو دو چیزیں میرے کو لگ رہا ہے مطلب دو چیزوں کے اوپر آنے والے ٹائم میں جو پرائیس پوائنٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا اس کے اوپر ایک تو پہلی چیز تو ہوگی کہ انٹرس ریٹ کتنا ہے اور آگے چل کے بینک کیا آپشن دیتے ہیں فکس کے لیے یا ویریابل کے لیے کیا آپشن ہمارے پاس ہاتی ہیں اور دوسرا جو فیکٹر پلے کرے گا وہ ہے انوینٹری اگر انوینٹری اسی طرح کو کہیں نہ کہیں انوینٹری بڑھے گی تو بھی میرے کو لگ رہا ہے کہ پر اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پیڑے گا یہ ہو سکتا ہے جو نمبر آف ٹرانجیکشن بنانا شروع کر دے اور سیلر بھی مارکیٹ کو انڈسٹین کر جائے گی اس مارکیٹ کے حساب سے یہ میرے گھر کا پرائز ہے اور میرے کو یہ پرائز ریزنیبل مل رہا ہے جو حقیقت ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ہر روز بائیر سینڈ سیلر سے ڈیل کرتے ہیں تو کافی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت اپنے جو پرابیٹیز ہیں مارکیٹ میں لگائی ہوئی ہیں اور فائنینشلی ان کی اگر فائنینشل ہیلت کو دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنی بڑیا نہیں ہے آپ کا کیا سجیشن ہوگا ایسے سیلرز کے لیے جن کو نوٹس آیا ہوا ہے آپ ڈیفالٹ میں ہیں مارگیج کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ کیا سجیشن کرنا چاہیں گے کیسے اس ساری سیچویشن کو وہ ڈیل کریں دیکھیں سیم جی چاہے وہ سیلر ہیں یا کوئی بھی سیلر ہے تو جو میرے کو مین یہاں کی فیکٹر لگتا ہے کہ سیلر ان کو بھی انڈرسٹین کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کے اکارڈنگ یہ پرائیس جو پراؤپٹی کا ہے وہ آج کی ڈیٹ میں ساتھ میں نیبر ہوڈ میں کمپیرے سیل ہو رہی ہیں یہ پرائیس بلکل کہیں نہ کہیں ہو کہا رہا ہے کہ سیلر آج بھی اپنے گھر کا پرائیس جو پیک مارکیٹ تھی 2021 یا 2022 کی سٹارٹنگ وہاں دو چیزوں نے مین رول پلی کیا ایک تو تھا کہ انویٹری ہسٹاریکل لہ تھی بلکل اور انویٹرس ریٹ بھی بہت ریٹ لہ تھا تو ان کے لیے دیسیجن بنانا ایزی تھا بٹ اگر ہم آج کی ڈیٹ میں کمپیر کریں تو دونوں چیزیں بلکل ریورس ہو گئی ہیں انویٹری بھی اچھی خاصی مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور انویٹرس ریٹ بھی کافی ٹائم کے بات اتنے ہائی کے اوپر گیا ہو تو کہیں نہ کہیں سیلرز کو بھی انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو نیبر ہونے جو کمپیرے بلکل سیل ہو رہی ہیں انہی کے اپنے گھروں کی پرائیز بھی ایجیسٹ کرنی چاہیئے اگر کیونکہ پرائیس ہم ٹھیک نہیں کرتے اوور کرتے ہیں پھر لسٹنگ بھی مارکیٹ میں کافی دی سٹرگل کرتی ہے ہمیں اپنا گول نہیں اچیو ہوتا یا ہمیں اپنے مطلب کے ریزلٹ نہیں مل تو آج کی مارکیٹ کی کنڈیشن سے یہ پرائیز ہے گھر کی اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اپنی کوئی کمیٹمنٹ آنر کر سکتے ہیں یا کوئی آگے کا ڈسیجن اس کے بیس پہ بنانا چاہتے ہیں تو صحیح جو گھر کی رائیٹ پرائیز ہے اس کے اوپر ہی بنایا جائے ایسا پرسیپشن میں نہ رہے ہیں کہ نہیں اس ترہ تھا تو آج بھی کوئی ایسا بائر آ جائے گا آنے کو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں بر چانسز ان کے نگلیجیبل ہوتے ہیں گران ریالیٹی کو انڈرسٹین کر کے اپنے گھر کی سہی ایویویشن دیکھی جائے کہ پرائیز کیا جائے کہ اس پرائیز کو مددے نظر رکھتے ہو انہوں نے آگے کوئی مارکیٹ میں انہوں نے ویڈ کرتی جی ویسے بھی دیکھا جائے تو جو بائیر ہے پرائیٹی کیسے بائی کرتا وہ کمپیرزن شاپنگ کے لحاظ سے پرائیٹی بائی کرتا ہے وہ آٹھ دس جس ایریا میں بھی ان کو پرائیٹیز لینی ہے بائی کرنی ہے آٹھ دس پرائیٹیز اس ایریا میں دیکھتا ہے پھر وہ کمپیر کرتا ہے کہ اس کے ڈالر کی بیسٹ ویلیو کس پرائیٹی میں سے اس کو مل رہی ہے اور اس پرائیٹی کو بائی کر لیتا ہے تو دینیش جی نے بھی جیسے کہا کہ یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی پڑے گی کہ ہماری جو پرائیٹی ہے بنصبت دوسری پرائیٹی کے کیا ویلیو پرپوز کر رہی ہے کیا ویلیو آفر کر رہی ہے ایک بائیر کی نظر سے یا تو اس کے اندر آپ کے فیچر سٹرانگ ہونے چاہیئے یا وہ پرائیٹی جو ہے وہ مارکیٹ کے پرائیس کے اکارڈنگ سٹیبل تو ناظرین یہاں وقت ہو چلا ایک سٹریف لائیے القرم جیولرز ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سٹس بھی دستیاب شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور بھی موجود ملیں گے آج ہمارے سٹور پی تشریف لائی الکرم جولرز 3465 پلاتنم درائب unit 99 mississauga یا پھر کال کریں 905 828 0009 الکرم جولرز فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری جی نزرین بریک سے پہلے ہم باتچیت کر رہے تھے ریال سٹیٹ مارکٹ کے مطلق اب کافی ساری لسٹنگز ہمارے پاس موجود ہیں جیسا کہ ہم اپنی باتچیت کے دوران بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ انونٹوری جو ہے وہ کافی ہے مارکٹ میں ہمارے پاس بھی اچھی اچھی لسٹنگز جو ہیں اس وقت آویلیبل ہیں اور اگر آپ مارکٹ میں ہیں بائنگ کرنے کے لیے تو ان میں سے کسی بھی لسٹنگ جو آپ کے مطلق ہو آپ کو لگتا ہے تو اس کے بارے میں آپ ہم ہماری ٹین کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو جنٹلمن آپ شیئر کریں پلیز لسٹنگز جی سیم جی پہلی لسٹنگ جو ہم آپ کے لیے اس ویک کے اندر لے کے آئے ہیں فرس ٹائم اگر آپ بائر ہیں تھوڑا جی ٹی اے سے باہر دیکھ رہے ہیں تو نیاغرہ ریجن میں ہماری ایک پروپرٹی ہے وان ٹوینٹی سمر سائیڈ بولیوڈ یونٹ ٹو او سیونٹ تو یہ جو پروپرٹی ہے یہ آل موسٹ ون یئر اوڈ پروپرٹی ہے بلکل نہیں بنی ہوئی بیلڈنگ ہے نیاغرہ ریجن میں یہ اویلیبل ہے اور اس پروپرٹی پہ دیکھا جائے تو یہ پروپرٹی دو بیڈروم اور دو واش روم کا یونٹ ہے کافی بڑا یونٹ ہے اگر کانڈو مینیم کے حساب سے دیکھا جائے اور اس پروپرٹی کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ کم سے کم اراؤنڈ گیارہ بارہ سو سکوئر فیٹ کی یہ جو یونٹ اویلیبل ہے اور پرائز پوائنٹ اس کا بہت اٹریکٹیو ہے یہ صرف اور صرف ہم نے 5.99 کا یہ یونٹ لگایا ہوا ہے مینٹیننس بھی کافی ان کی ریزنیبل ہے بلڈنگ بھی نہیں ہے اور دو بیڈروم دو واش روم کے ساتھ آپ کو یہ یونٹ صرف اور صرف 5.99 میں اویلیبل ہوگا جبکہ بلڈر کی جو یہاں انوینٹری ہے وہ ساڑے چھے ساتھ کی رینج میں اویلیبل ہے اور جو اگلی ہماری لسٹنگ ہے وہ ہے 68 بلیک لک سٹریٹ یہ جو لسٹنگ ہے یہ کیمبریج میں اویلیبل ہے اور یہ بسمارک اور نیو مین کا جو انٹرسیکشن ہے کیمبریج میں وہاں یہ پروپرٹی اویلیبل ہے اور اس پروپرٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس پروپرٹی کا یہ سنگل کار گراج ہے with 4 bedroom اور اس کے اندر آپ کو ملیں گے 2 full washroom اس پروپرٹی کے اندر اور ان پروپرٹی کی ہے کہ یہ پروپرٹی ہارڈلی ایک یا دو سال پرانی ہے اور اگر آپ نیبر ہوڈ کو دیکھو تو بہت ہی بڑیہ اور اٹریکٹیو نیبر ہوڈ یہ جو ہے بنا ہوا ہے اور ان پروپرٹیز کے اوپر ہمارے اوپن ہاؤس بھی رہیں گے تو کوئی بھی ہمارے اگر ویورز دیکھ رہے ہیں اور ان پروپرٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپن ہاؤس پہ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلی جو ہماری لسٹنگ ہے جتین آپ کے بارے میں تھوڑا شیئر کریں گے اس لسٹنگ کے بارے میں 6 komodo drive 6 komodo drive دینیشی credit valley کے بہت ہی best location پہ ایک semi-detached گھر ہے یہ اس میں 4 bedroom اور legal basement کے ساتھ ہم نے بہت ہی اٹریکٹیو پرائیس پیس کو لسٹ کیا ہوا جس فور ون ملین ڈالر تو ہمارے کوئی بھی در سے اگر ویکنڈ پہ اس پروپرٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دونوں دن اوپن ہاؤس لگا رہے ہیں سیچیڈ این سنڈے تو آکے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں مطلب legal basement apartment ہے city سے approved legal basement apartment ہے اور بہت ہی ساری renovations بھی اس گھر میں ہو رکھی ہیں تو کوئی بھی ہمارے درستر اگر private viewing بھی چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ call کر سکتے ہیں 416 910 8923 اور جتن آپ نے اگلی لسٹنگ گلف میں لگائی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی جانکاری رہیں تینیش دوارہ سہیب سے صرف دو منٹ کی دوری پہ یہ گھر لکیٹڈ ہے اس میں لیگل بیسمنٹ اپارٹمنٹ ہے چار بیٹروم اور بہت ہی لکشوریس اپگریڈ بھی ہیں اس گھر میں ہم دونوں دن سنڈے دونوں دن اوپن ہاؤس لگا رہے ہیں تو کوئی بھی درش اگر اس پروپٹی کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں گھر کیجئے جو نیکس پروپٹی ہے وہ ہے ہماری 28 آر تھرس کریسنٹ جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ پروپٹی فولی اپگریڈ ہے اگر آپ ڈرائیوے سے شروع ہو جائیں پیٹرن کانکریٹ کا ڈرائیوے ہے ڈبل ڈور انٹری ہے اس پروپٹی کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پورے نیبر ہود میں سب سے بڑا لوٹ ہے پیچھے بہت ہی کھلا ڈولا لوٹ ہے اور جیسے کہ سٹی آب ریمٹن نے اللہ بھی کر دیا تو آپ یہاں پہ ایک گارڈن سویٹ بھی بنا سکتے ہیں چاہے اس کو ایکسٹرا رینٹل انکم کے لیے یوز کر سکتے ہیں چاہے اس کو آپ اپنی ایکسٹینڈ فیملی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس میں پروپٹی میں بہت ساری رینویشن انکلوڈنگ کچن فلورنگ پاٹ لائٹس پینٹ اور جو لائٹ فکسچرز ہیں ان سب کو چینج کیا گیا ہے اس کا جو روف ہے وہ میٹل روف ہے اور لائف ٹائم وارنٹی ہے اس میٹل روف کی آپ کو کبھی بھی چینج نہیں کرنا پڑے گا تقریبا پچاس ساٹھ سال اس کی جو ہے وہ لائف ہے اس روف کی اس میں بیسمنٹ جو ہے فینشڈ ہے جیسے میں نے کہا کہ اوپر اس میں چار بیڈروم ہیں اور تین فل واش روم ہیں اور ایک لائف بھی اوپر بنا ہوا ہے جس کو آپ ایز ففت بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں نیچے مین فلور پہ لیونگ ڈائننگ اور سپریٹ فیملی روم اور بیسمنٹ میں two and a half فل واش روم ہیں دو فل اور ایک ہاف واش روم اور بہت اچھے طریقے سے اپنے یوز کے لیے بیسمنٹ کو فنش کیا گیا ہے نیکس جو ہماری پراپرٹی ہے وہ ہے ون ون فائیو پیچ آوینیو یہ میک لاغلین اور می فیلڈ کے انٹرسیکشن پہ کیلڈن میں لوکیٹڈ ہے نئی سب ڈویزن جو بنی ہے یہ بھی تقریباً ساڑھے پچیس سو سکیر فیٹ کا بہت ہی اپ گریڈ گھر ہے اور جو سیلرز ہیں وہ بہت ہی موٹیویٹڈ ہیں اس پراپرٹی کے کوئی بھی جو اچھی آفر ہے وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو اس ایریا میں آپ چار بیڈ روم کا اپ گریڈ گھر دبل کار گراج کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ پراپرٹی آپ کے لیے ہو سکتی ہے آپ ہمیں 416 910 8923 پہ کال کر سکتے ہیں اور کل سیٹرڈے کے دن 2 سلپ رو کر سکتے یہ پراپٹی بریمٹن کے کریڈٹ ویلی ایریا میں جیمز پوٹر اور کوین کا جو نیبر ہود ہے اس کے اندر یہ پراپٹی آویلیبل ہے اور اگر آپ سیکنڈ ٹائم بائر ہیں کسی چھوٹی پراپٹی سے فلپ کرنا چاہتے ہیں تو ایس گھر میں آگے پیچھے پورا ڈرائی وی بیک یار انٹر لک ہوا ہوا ہے چار بیڈروم کا یہ فلی ڈیٹیچ گھر ہے جس کے اندر چار بیڈروم 3 فل واش روم آپ کو سیکنڈ فلور پر ملیں گے اور ساتھ کی ساتھ بیس پارٹ ہے اس کے اندر دو بیڈروم کائنڈ آف برینڈ نیو پروپرٹی ہے جس 5 6 منت اگو یہ بیلڈر سے گھر کلوز ہوا ہے اور یہ سارا ہی نیبر ہوت بہت خوبصورت بنا ہوا ہے بلکل برینڈ نیو نیبر ہوت ہے پروپرٹی کا اور یہ پروپرٹی رفلی 3000 سکوئر فیٹ کا یہ گھر ہے میں ہماری ایک اور بھی لسٹنگ لگی ہوئی ہے 27 مانکٹن سرکل کے اوپر وہ پروپرٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پانچ بیڈروم کے ساتھ پروپرٹی آویلیبل ہے آراؤنڈ 3000 سکوئر فیٹ کا گھر ہے اور اس پروپرٹی میں بھی دو بیڈروم کی بیسمنٹ اپارٹمنٹ بنی ہوئی ہے 27 مانکٹن سرکل اور اس کے علاوہ اگر آپ فرس ٹائم بائر ہیں اور دیکھ رہے ہیں فرس ٹائم بائے کرنے کے لیے تو ہماری کچھ اور بھی لسٹنگ ہیں 5 پین سٹریٹ کے اوپر ہماری لسٹنگ لگی ہوئی ہے سمی ڈی گھر ہے رفلی 850 کی رینج میں اس کے علاوہ اگر آپ فیننینش اور سٹیل کے نیبر ہوت میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں ہمارا ایک ٹاؤن ہاؤس ہے 148 سکائی ہاربر اور وہ جو ہے وہ فور بیڈروم کا ہے فنش بیسمنٹ اور اسی نیبر ہوت میں ہمارا ایک سمی ڈیٹیج گھر ہے اراؤن 2400 سکوئر فیڈ کا جس میں چار بیڈروم اور آپ کو تین فل واش روم ملیں گے تو کسی بھی ان پرپٹیز کے لیے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمارے آفیس کال کر سکتے ہیں 416 910 8923 اور مجیورٹی آف دیز پرپٹیز کے اوپر ہمارے اوپن ہاؤس بھی رہیں گے کل اور پرسوں between 1.30 to 4 o clock تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں سکتے ہمارے لسٹنگ مثلا جیسے کہ ہم نے لسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چاہے آپ کی ضرورت 1 bedroom apartment کی ہو اور چاہے آپ کی ضرورت 3 car garage 5000 plus square foot car with you know big lot ہمارے پاس full range of properties available ہے چھوٹی سے چھوٹی property اور بڑی سے بڑی property آپ کسی بھی area میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے یا ہمارے پاس اس property کی access ہے تو آپ ہمیں call کر سکتے ہیں 416 910 8923 پہ اور ہمارے ساتھ appointment بنا سکتے ہیں کسی بھی property کو دیکھنے کے لیے یا real state کے مطلق آپ کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی question ہو آپ کے mind میں چاہے آپ resale real state میں wine selling کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ commercial industrial یا کسی business کی wine selling کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا best potential ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا جو آپ کو اس کی best value دے تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں ہمارا آفیس جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا میک لاغلن ڈیریک intersection پہ واقعہ ہے آپ کبھی بھی واق کر سکتے ہیں working پرگرام لائکے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں ازازت دیں شبعت ہے thank you